تو بھئی ان کا راکٹ وہاں میڈ سپیس میں خراب ہو گیا اور اس کے بعد مطلب ان کے پاس باپس آنے کا مطلب پورا پورا فیول تھا تو یہاں پہ مطلب ایک ڈیسیزن لینا یہ ضروری تھا کہ یہ چاند کا چکر کاٹ کے آئیں یا پھر سیدھا ارث میں باپس آئیں تو ابھی ہم سیدھا اندر جائیں گے راکٹ کی تو بھئی میں نے اپنا گلے میں ڈالی ہے کیمرہ تاکہ آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ پورا ٹور لے سکو اس کا تو بھئی یہ پورا ان کا ائر لاک چیمبر ہے جہاں پہ یہ کھڑے ہو کر مطلب اپنا سوٹ پہنتے ہیں سپیس میں جانے سے پہلے اور ادھر بھی تھوڑا ایک راستہ انہوں نے بنایا ہوا ہے جس راستے سے مطلب کئی اور دوسری سائٹ جا رہے ہوں گے اور بھئی یہ چیک کرو یہ ان کی ٹائلٹ ہے دوستو یار آج والا ولوگ تھوڑا خاص ہونے والا ہے کیونکہ آج والے ولوگ میں میں ٹریکنگ نہیں دکھاؤں گا آپ کو آج میں آپ کو دکھاؤں گا بھائی سپیس شٹل کی جو سپیس میں راکٹ جاتے ہیں تو صحیح بات ہے ویسے تو جو اپنا ٹریک ہے بھائی یہ بھی راکٹ سے کم نہیں ہے پر آج ہم اصلی راکٹ دیکھیں گے تو بھائی میں ہو گیا ہوں تیار اور ہمیں جانا ہے سپیس سینٹر ہوسٹن ویسے یہ نو بجے کھل جائے گا اور میں بھائی یہاں سے میرے کو چار گھنٹے لگیں گے تو ساڑھے یارہ میں وہاں پہ پہ پہنچ رہا ہوں تو یہ گائز آ گیا سامنے ہوسٹن شہر کا ڈاؤن ٹاؤن بیلڈنگز چیک کرو شہر کے اندر کتنی بڑی ہیں پوری تو یہ گائز میں نے پچھلی سائیڈ پہ ٹریک لگا دیا ویسے تو یہاں میرے کو لگ رہا ہے کوئی آئے گا نہیں کیونکہ کھالی ہے پورا پلازا اور میں نے وہاں پہ ایک نوٹ لکھے بھی لگا دیا ہے کہ بھائی پلیز میرے ٹریک کو ٹو مت کرنا ہے کیونکہ میں ہوں کافی گریب اور میرے پاس پیسے نہیں ہے ٹویں کے تو بھائی کیا پتا کسی کو ترس آ جائے اور نہ ہی کرے ٹو چلو دعا کرتے ہیں بھائی ایسا کچھ نہ ہو اپنے ساتھ اور ہمارا آج کا دن منگل میں ہو پورا تو میں نے اس کی ٹکٹ نا پہلے خرید لی تھی اور میرے کو اس کی ٹکٹ 35 ڈالر امریکن کی پڑی ہے تو بھائی بڑیا یار زندگی میں ایک بار ایکسپیرینس کرنے والی چیز ہیں اور پتا بھائی دنیا میں سب سے مہنگی چیز کیا ہے وہ ہے سپیس سینٹر مطلب جو اسمان کے اوپر سپیس سینٹر گھوم رہا ہے نا بھائی وہ ڈیڑھ سو بلین کے آس پاس بلین بول رہا ہوں بھائی روپے ہی نہیں بول رہا تو بلین کے آس پاس بھائی وہ بنا تھا اور ساری کنٹریز نے مطلب مل کے اس میں پیسے لگائے تھے تو ہنجی گائیز فائنلی ہم ان کی گیلری میں آگئے ہیں اور اندر انہوں نے مطلب پورا یہاں پہ ایکزیبیشن لگائی ہوئی ہے راکیٹس رکھے ہوئے ہیں اور اوپر راکیٹ ٹانگے ہوئے ہیں جو وہ سپیس میں جاتے ہیں اور بوتس بنائے ہوئے ہیں جہاں پر آپ جا کے اندر سارا چیک کر سکتے ہو ابھی جروب میں کرتے ہیں ایکسپلور دیرے دیرے اور یہاں پر ایک راکیٹ بھائی بڑیا جو سپیس میں گیا تھا کسی ٹائم پہ اور پیچھے انہوں نے بڑی جو راکیٹ والی مزائل ہوتی ہیں وہ کھڑی کی ہوئی ہیں ملپ گھومنے والی یہاں دیرے دیرے کر کے ساری ایک ایک بوت ان کا تو بھائی شروع کرتے ہیں کونے سے اور یہ اوپر بھائی ساب ایک ہوا میں لٹکائے ہوئے ہیں انہوں نے اوپر بھائی وہ سیٹلائٹ ہے پورا تو یہاں پہ انہوں نے مطلب یہ ایک بڑا ہال بنایا ہوا ہے یہاں پر بندے سارے مطلب ڈیفرنٹ سٹال دیکھ رہے ہیں تو ایک سیرے سے بھائی شروع کرتے ہیں ہم بھی اور اس کے بعد دیرے دیرے اندر جانا ہوگا ہمارا اور یہ سامنے انہوں نے ایک چاند لگایا ہوا ہے بڑا کیا بات ہے ان کی فوٹو کیوں گراب کرنی اور بھائی بھیڑی بہت ہے یہاں پہ مہلا لگا ہوا ہے لوگوں کا بورا کوئی چاند اٹھا رہا ہے ہاتھوں میں کوئی کچھ کر رہا ہے کیا بات ہے مطلب یہ آپ ان کے اندر بھی جا سکتے ہو لائن میں پورا راکٹ کے اندر تو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ مطلب انہوں نے سیمیولیشنز بنائی ہوئی ہیں مطلب یہاں پہ جو ایکسرسائز بغیرہ کرتے ہیں ایسٹرناٹ اور یہ ان کے کپڑے ان کی مطلب ڈریسز تو شروع کرتے ہیں ایک سائیڈ سے پھر دیکھتے ہیں دیرے دیرے کیا ہے یہاں پہ تو گھر اس تھوڑا پلان میں چینج جا گیا ہے کیونکہ یہ اندر پورا اگر میرے کو میوزیم گھومنا ہے تو میرے کو دو گھنٹے لگیں گے پر میرے کو باہر بھائی ٹرائم پہ جانا ہے اور راکٹ دیکھ کے آنے ہیں جو اصلی راکٹ انہوں نے کھڑے کی ہیں تو جو ٹرائم ہے بھائی وہ چار بجے بند ہو جاتی ہے اور ڈیڑھ بج گیا آلریڈی تو یہاں سے پہلے ہم ٹرائم پگڑ کے بھائی باہر گھوم لیں گے اس کے بعد اندر آ کے دکھاتا ہوں آپ کو سارا تو بھائی ٹرائم میں اپنی انٹری ہو گئی ہے اور یہ والی جو ٹرائم ہے یہ جائے گی پورا سپیس انٹر میں گھومانے اور آپ کے بھائی نے بھی پوری ایسٹرناٹ والی اینک لگا لی ہے کیونکہ بھائی سپیس انٹر میں گھوم رہا ہوں تو پھر تھوڑا بہت سٹائل تو بنتا ہی ہے یہاں پہ اس کے اندر بھائی انہوں نے سیٹن فائیو راکیٹ رکھا ہوا ہے جو مون کے اوپر گیا تھا تو دیکھ لو بھائی بیلڈنگ کتنی بڑھی ہے اور راکیٹ کے ذراں بڑا ہوگا جتنا انہوں نے پورا ڈیزائن بنایا ہوا ہے اس کے اندر راکیٹ ہے اور دوسری سائیڈ یہاں پہ انہوں نے جانور رکھے ہوئے ہیں پارک کے اندر اس کے اندر ایلی گیٹر توٹ رائز اور بھائی لانگ ہارن پفلوز ہیں جو ٹیکسیس کی نیٹیو انیمل ہیں تو بھائی یہاں سے ان کی راکیٹ پارک شروع ہوتی ہے اور یہاں پہ انہوں نے مطلب اصلی راکیٹ کھڑے کی ہوئے ہیں تو جو یہ آپ راکیٹ سامنے دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے لٹل جو ٹو اور یہ جو مطلب ایسٹرنوٹ جس میں بیٹھتے ہیں اس کے لئے ہوتا ہے مطلب اس کو پروپیل کرنے کے لئے اور یہ نائنٹین نائنٹین سکس کی آسپاس انہوں نے یوز کیا تھا اور ایک یہ میرے سامنے راکیٹ کھڑا ہے اس کا نام ہے مرکری ریڈ سٹون اور بھائی یہ بھی مطلب بندوں کو اوپر لے کے جاتا ہے پر ایک طرح کا یہ بھی پروپیلر ہے اس کے اندر بیٹھتے نہیں ہیں پر مطلب صرف یہ پروپیل کرتا ہے اور ساتھ میں اس کے پاور آف دا راکیٹ کھڑا کیا ہے انہوں نے انجن ایف وان انجن تو بھائی انجن چیک کرو مطلب راکیٹ کا کتنا صحیح ہے جو ابھی یہ میرے سامنے بھائی یہ بڑا انجن ہے تو چیک کرو یار انجن کتنا بڑا ہے مطلب اس کا پورا بھائی 20 فٹ سے اوپر انجن ہوگا اور مشینری لگی ہوئی ہے نیچے یہ وہ حصہ جان سے آگ نکلتی ہے اس کی کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے اگر یہ انجن میرے ٹرک میں فٹ کر دیا نا تو میں نے ٹرک بھائی اڑا کے لے آنا ہے کینڈا سے سیدھا امریکہ ایک دن میں تو ہنجی گائز جو میں نے آپ کو باہر سے دکھایا تھا سیٹن فائیو راکیٹ تو بھائی یہ دیکھو اندر پورا اس کے انہوں نے اصلی راکیٹ کھڑا کیا ہوا ہے بھائی راکیٹ کا سائز چیک کرو اس کے پیچھے انجن چیک کرو تو یہاں پہ راکیٹ کے پیچھے انجن لگتے ہیں پروپر بڑے والے جو انہوں نے باہر کھڑا کیا ہوا انجن اور اس کے اوپر بھائی لکھا ہوا ہے USA ٹائر چیک کرو بھائی جس کے اوپر کھڑا کیا ہوا ہے راکیٹ انہوں نے آٹھ ٹائر لگائے ہوئے ہیں کیا بات ہے یار تو بھائی اس پورے راکیٹ میں مطلب سائنٹسٹ اور ایسٹرناٹ رہتے ہیں اندر اس کے اور پوری جو ریسرچ ہے سپیس میں بھائی وہ کرتے ہیں اور اس کے بھائی تین سٹیج ہوتی ہیں راکیٹ کی یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے سٹیج ون سٹیج ٹو اور سٹیج تھری تو ہوتا کیا ہے کہ جب یہ آسمان میں چڑھتا ہے نا تو جو یہ پورا پچھلے والا سیگمنٹ ہے اس کا وہاں سے جو شروع ہوتا ہے آگے ٹائر سے تو بھائی یہ سارا سیگمنٹ ٹوٹ کے گر جاتا ہے پیچھے اور یہ صرف اس کا پروپیلر ہے مطلب جو اوپر تک لے کے جاتا ہے اس کو آسمان میں اس کے بعد ایک پوائنٹ پہ آگے پھر سٹیج ٹو بھی ٹوٹ جاتا ہے اور پھر جو سٹیج ون ہے آپ کو آگے دکھاتا ہوں صرف وہ جاتا ہے بھائی آسمان میں تو یہاں سے اس کا سٹیج ٹو شروع ہو جاتا ہے تو یہ جتنا بھی پورا حصہ ہے بھائی سٹیج تھری یہ نکل جاتا ہے میڈ ائر میں اور پھر اس کے بعد انہوں نے دوسرا جو سٹیج ٹو ہے اس کے پیچھے بھی پروپیلر لگائے ہوئے ہیں تو پھر یہ بھائی اڑتا ہے آگے اور یہ بھائی پھر آگے لے کے جاتا ہے پورے راکٹ کو تو جو اس کے پروپیلر ہے نا پورے ابھی بھی جل رکھے ہیں مطلب پتہ لگ رہا ہے کہ ان میں کسی ٹائم پہ آگ نکلی ہوئی ہے اور بھائی کیا بات ہے یار مطلب انجن چیک کرو کتنے بڑے بڑے ہیں اور ایک دو تین چار پانچ پانچ انجن سے بھائی تھرسٹ نکلتی ہے پوری جب یہ راکٹ اوپر جاتا ہے اور وائرنگ اتنی کر رکھی ہے کی میں سوچ رہا ہوں کی مطلب اتنی وائرنگ میں بھائی ان کو کتنی ڈیٹیل میں جانا پڑتا ہوگا نا کہ اگر کچھ خراب ہو گیا اوپر کچھ لیک ہو گیا کوئی تار خراب ہو گئی تو کتنا بڑا چکر پڑ جائے گا بھائی پھر یہ آ جاتا ہے راکٹ کا سٹیج 1 یہاں پہ صرف انہوں نے ایک پروپیلر لگایا ہوئا ہے پر یہ بھائی ایک پروپیلر کی مطلب وائرنگ سب سے زیادہ ہے اور یہ پھر ایک پروپیلر ہی مطلب راکٹ کو پورا آگے تک لے کے جائے گا مطلب نکال دیا ہے سسٹم اندر والا جہاں پر ان کا کوکپٹ ہوتا ہے یہ بیٹھتے ہیں اور صرف ڈسپلے کے لیے لگا دیا ہے یہاں پہ تو یہ والا حصہ یہاں سے بند کیا ہوا ہے اور وہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں وہ چھوٹا سا گولہ بھائی وہ صرف اتنی سپیس ہوتی ہے جس کے بیچ میں یہ ٹرائول کرتے ہیں کیا بات ہے تو باقی ساری مطلب اس کے اندر مشینری ہے وائرنگ ہے اور جو یہ گولہ ہے بس اس کے اندر وہ رہتے ہیں تو بھائی خراب ہونے کا تو مطلب کوئی مندہ ہی نہیں ہے کہ اگر راکٹ خراب ہو جائے کیونکہ پھر ٹھیک نہیں ہوگا باہر سے تو سارا بند ہے اور یہ ہے ان کا اندر جہاں پر کوکپٹ ہے تو بھائی انہوں نے اوپر جھنڈے لگائے ہیں اپولو سسٹین اپولو ففٹین اپولو سیونٹین تو ابھی تک ٹوٹل انہوں نے بھائی سترہ اپولو مشن چاند کی اوپر بھیجے ہیں یو ایس نے ان کی میں ایک ڈاکیومنٹری بھی پڑھ رہا تھا کہ ان کا نا بھائی ایک مشن تھا وہ فیل ہو گیا تھا اور اس کے بعد مطلب گورنمنٹ نے ان کو فنڈنگ کرنی بند کر دی تھی پر اس کے بعد انہوں نے ایک اور مشن لانچ کیا جو سکسیسفل ہو گیا تھا اور پھر گورنمنٹ نے بھائی ان کو دوبارہ فنڈنگ کرنی شروع کر دی تو جو آپ یہ ٹیپ دیکھ رہے ہو نا بھائی یہ وہی ٹیپ ہے اگر آپ نے موویز دیکھی ہوں گی کہ مطلب کئی بار کیا ہوتا ہے کہ راکٹ خراب ہو جاتا ہے پھر جو ایسٹرنوٹ ہے وہ دھرتی پہ آ رہا ہوتا ہے اور اس کو ایک دم آگ لگ جاتی ہے یہ گرم ہو جاتا ہے تو بھائی یہ وہی ٹیپ ہے اس کے اندر ایسٹرنوٹ مطلب بیٹھتے ہیں اور اس کو دیکھ کے ابھی لگ بھی رہا ہے کہ مطلب یہ پورا جلا ہوئے ہے تو یہ بھائی کسی ٹائم گیا ہوگا آسمان میں تو میرے پیچھے جو بھی آپ یہ سٹیچو دیکھ رہے ہو نا بھائی یہ تین ایسٹرنوٹ کا سٹیچو ہے جن کی میں بھی بات کر رہا تھا مشن فیل ہو گیا تھا تو دراصل ہوا کیا تھا کہ بھائی یہ تین بندے مطلب سپیس میں انہوں نے بیجے تھے اپولو مشن کے اوپر اپولو تھرٹین تھا تو بھائی ان کا راکٹ وہاں میڈ سپیس میں خراب ہو گیا اور اس کے بعد مطلب ان کے پاس باپس آنے کا مطلب پورا پورا فیول تھا تو یہاں پہ مطلب ایک ڈیسیزن لینا یہ ضروری تھا کہ یہ چاند کا چکر کاٹ کے آئیں یا پھر سیدھا ارث میں باپس آئیں تو بھائی اگر ارث میں یہ سیدھا آ رہے تھے تو تھوڑا ہے مطلب ان کو دینجر تھا تو ان کے جو مشن سپورٹ تھی انہوں نے بولا کہ پورا آپ چاند کا چکر کاٹ کے آؤ تو بھائی مطلب انہوں نے تین تھرسٹ مارے تھے تھرسٹ مطلب کی مطلب پروپیل کو مطلب ایک بار چلانا دوبارہ جو انجن ہے اس کے بڑے بڑے تو بھائی ویسے وہ صرف ایک تھرسٹ کے لیے بنا تھا پر انہوں نے تین مارے اور یہ سیفلی لینڈ کر گئے تھے تو ان کی یاد میں ان کی سیلیبریشن میں یہاں پر ان کے بھت بنائے ہوئے ہیں اور بھائی بندے دیکھ لو ابھی کتنی دور دور سے آ رہے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے تو بھائی یہاں پر میرے کوئی ٹریم نے اتار دیا اور یہاں پر جو فرنٹ پر راکٹ رکھا ہوا ہے انہوں نے تو یہاں پر آپ سیڈی چڑھ کے راکٹ کے اندر جا سکتے ہیں اور پورا انہوں نے ڈسپلے کیا ہوا ہے تو وہ بھائی سپیس شٹل ہے جو مطلب پورا اوپر جاتا ہے اور وہاں پر سیڈیوں میں لوگ چڑھ رہے ہیں اوپر اندر دیکھنے جا رہے ہیں سپیس شٹل کیسا ہے تو ابھی میرے کوئی سمجھ نہیں لگ رہی کہ اندر چلیں پہلے یا پھر پہلے سپیس شٹل دیکھ لیں تو بھائی ایسا کرتے ہیں پہلے سپیس شٹل دیکھتے ہیں بعد میں اندر والا جتنا بھی سسٹم ہے وہ بعد میں دیکھیں گے چلو بھائی لائن میں لگتے ہیں اور اوپر چڑھتے ہیں سپیس شٹل کے لیے بھائی لے کے اس کو نکل جاؤں کیا آسمان میں تمہیں آ جاؤں انڈیا سے پک کرنے بھائی ایک ساتھ چلتے ہیں سپیس ایکسپلوریشن کرنے تو ابھی ہم سیدھا اندر جائیں گے راکٹ کی تو بھائی میں نے اپنا گلے میں ڈالی ہے کیمرہ تاکہ آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ پورا ٹور لے سکو اس کا تو بھائی یہ سیون فورٹی سیون جہاج کا کاکپٹ ہے تو یہاں پر بھی مطلب پوری ائرپلین کے جیسے سائیڈ میں کھڑکیاں لگی ہوئی ہیں اور ایسے بھائی آسمان میں یہ جاتا ہے راکٹ اوپر پورا جہاج کے اوپر ہوتا کیا ہے کہ یہ مطلب اس کی لینڈنگ کے لیے ہوتا ہے جو سپیس شٹل ہے بھائی ابھی پتہ مجھے بھی نہیں ہے لینڈنگ کے لیے ہوتا ہے کہ ٹیک آف کے لیے پر مطلب یہ ایسے کچھ کنیکٹ کر دیتے ہیں جہاج کو اور پھر یہ والا جو اصل جہاج ہے جس میں ہم ابھی ہیں جو اس کے اوپر لگا ہوا ہے تو یہ بھائی جو سپیس سینٹر ہے اس کے ساتھ ایسے کنیکٹ ہو جاتا ہے اور اس کے بیچ میں سے پھر ایسٹرناٹ ٹریول کرتے ہیں سپیس سینٹر میں جاتے ہیں تو یہ راکٹ ویسے اکیلا بھی لینڈ ہو جاتا ہے اور یہ انہوں نے اس کا چھوٹا سا ایک موڈل یہاں پہ لگایا ہویا دیکھنے کے لیے یہ فلم بھی لگی ہوئی ہے کہ کیسے مطلب اس کو پورا لے کر آتے ہیں راکٹ کو تو ہاں بھائی جو یہ ابھی جہاج میں جس میں میں ہوں اس کے اوپر یہ راکٹ رکھ دیتے ہیں سپیس شٹل اور پھر یہ سپیس شٹل کو لینڈ کرواتا ہے یہاں پہ انہوں نے مطلب اس کی کافی ایگزیبیشن لگائی ہوئی ہے یہ اس کے جو کمپیوٹر ہوتے ہیں اوپر مایکرو پرنٹر فیفٹی کینن یہاں پہ انہوں نے مطلب اس کا پورا ایک ڈسپلی لگایا ہوئا ہے نیچے اگر آپ ہینڈل گھوماتے ہو تو جہاں جا کے پیچھے ہو جاتا ہے اور پھر اوپر والے سپیس شٹل کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر سکتے ہو تو یہ بھائی چھوٹا ایسٹرناٹ ابھی پوری فیلنگ لے رہا ہے کنیکٹ کرنے کی اس کو نہیں پتا کہ بیٹے یہ نکلی جہاج ہے اصلی نہیں ہے تو یہ بھائی پوری آگے ٹپ ہے اور جہاں پہ جو انہوں نے یہ گول گول بنائے ہوئے ہیں یہ کھڑکی ہوتی ہے تو چلتے روکٹ میں بھائی کھڑکی کھولنا منع ہوتا ہے نہیں تو پھر آپ کو پتے یہ کیا ہوگا تو انہوں نے آگے بھی مطلب پورا وہی کالے والی فلم لگائی ہوئی ہے جو جلتی نہیں ہے گرمی میں مطلب تھنڈک دیتی ہے پوری سپنکھے کی طرح تو بھی بھائی روکٹ کے اندر چلتے ہیں روکٹ کے اندر آپ کو دکھاتا ہوں کی کیا حساب کتاب ہے یہ ایک اور بات ہے نا دیکھو میں آیا تو بھائی سائنس والی جگہ گھومنے میں ہوں اور میرے کو بتانا چاہیے آپ کو پورا فیکٹ ہے نا کی کیا سائنٹیفک چیزیں ہوتی ہیں پر یہ میں کیا کروں ہوں نا مجھے خود نہیں معلوم تو وائٹ ٹریک ڈرائیور بندہ ہوں میں ٹریک کے چلانے والا بندہ ہوں مجھے روکٹ کے بارے میں کیا پتا ہوگا جو یہ ڈریس ہوتی ہے نا اورنج والی یہ ہوتی ہے مطلب جو ایسٹرناٹ ساری دنیا سے آیا کئی بھی کونے سے جو وائٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے یو ایسے کی مطلب سپیشل ڈریس تو اب جب ہم اندر جائیں گے نا ایکزیبیشن دیکھنے وہاں پہ پتا لگ جائے گا مطلب کی کون کون سی ڈریسیز ہے کیا کیا ہیں اور یہ بھائی ان کے لاکرز ہوتے ہیں ایسٹرناٹ کے اور جو میں آپ کو باہر دکھا رہا تھا نا کہ چھوٹا سا گولہ ہے تو اس کے بیچ میں سے یہ ٹرائیور کرتے ہیں باقی سارا راکٹ مطلب بھرا ہوتا ہے تو بھائی یہ پورا ان کا ائر لاک چیمبر ہے جہاں پہ یہ کھڑے ہو کر مطلب اپنا سوٹ پہنتے ہیں سپیس میں جانے سے پہلے اور ادھر بھی تھوڑا ایک راستہ چھید بنائے ہوئے اور یہاں پہ ٹیشوز وائپ سارا کچھ ہے مطلب تو بھائی یہاں پہ سامنے ایک شیشہ لگایا ہوئے کہ آپ تیار ہو سکتے ہیں اس کے بعد میں اور نیچے سنکھ کی جگہ ہے چھوٹی سی تو یہ بھی سارا مطلب ائر لاکٹ ہوتا ہے یہ انہوں نے یہاں پہ سائیڈ میں پوری مطلب فلم لگائی ہوئی ہے کہ جیسے ایسٹرناٹ جب کام کرتے ہیں سپیس شیٹل کے اوپر تو پورا اصلی میں دکھایا ہوئا ہے مطلب یہ اینیمیٹیڈ نہیں ہے بھائی یہ ریائلٹی والی ہے جو انہوں نے ریکارڈنگ کی ہوئی ہے تو پوراپر دیکھو کیسے مطلب سپیس میں یار وہ بندہ لٹک رہا ہے اور سارا کچھ ٹھیک کر رہا ہے تو بھائی ڈر لگنا چاہیے یار وہ ہمیں ہیلو کر رہا ہے بھائی اس کو ہیلو کر دو کیا بات ہے بھائی بندے کو کتنا ڈر لگتا ہوگا اگر میں مطلب پتہ آپ کو اگر بندہ کھل جائے نا ایسے تو بھائی وہ سپیس میں پھر مطلب باپس ملنا مشکل ہو جاتا ہے لاؤسٹ ہو جاتا ہے بندہ اور پھر پتہ ہی آپ کو سویس میں لاؤسٹ ہو کے کہاں جانا ہے تو بھائی یہ کلپنا چاہولا کی فوٹو لگی ہوئی ہے سائیڈ میں ہماری انڈیا کی بیٹی سلام ہے بھائی ایسی بیٹیوں کو کیا بات ہے یار اور یہ سپیس میں بھائی دیکھنے والے بائنو کلرس اور یہاں پہ انہوں نے مطلب سپیس شیٹل کے اندر یہ سیٹلائٹ رکھا ہوا ہے چھوٹا سا تو یہ سیٹلائٹ کا بھائی نام ہے سیٹلائٹ مون کرینڈل اور یہ مون کے اوپر انہوں نے سیٹلائٹ چھوٹا تھا تو آئی گیس اس کے جیسا ابھی بھی ایک پروٹو ٹائپ مون کے اوپر گھوم رہا ہے اور وہاں سے ڈاٹا ہی کٹھا کر رہا ہے پروپر وہاں سے ایسٹرنوٹ بننا بہت مشکل ہے 2017 میں انہوں نے اپنی اپلیکیشن سکھو لی تھی جس میں 18 ملین کے آس پاس اپلیکیشن لگائی گئی اور پتہ اس میں سے کتنے بندے سیلیکٹ ہوئے صرف 12 تو بھائی پرسینٹیج دیکھو 0.0 سمتنگ پرسینٹیج ہے سیلیکٹ ہونے کی ناسا میں تو ابھی ہم کوکپک میں انٹر کرنے والے ہیں جہاں سامنے ونڈو لگی ہوتی ہے اور جہاں سے سارا کنٹرول کیا جاتا ہے تو اس کے اندر جاگے پورا پتہ لگ جائے گا کہ اندر کیا کیا سسٹم ہوتا ہے تو یہ سامنے اس ائر کرافٹ کے جو کوکپٹ ہے اس کی پچر لگی ہوئی ہے تو یہ ویسے سارا جتنا بھی میرے سائیڈ میں ہے کوکپٹ تھا پر ابھی ہوا کیا ہے کہ انہوں نے مطلب سارا سامان اس میں سے نکال دیا ہے اور جو مین ان کا فرنٹ والا پورشن ہوتا ہے صرف وہ ہی بچا ہے تو وہ ابھی سامنے ہے اس کو دیکھتے ہیں جا کر تو یہاں سائیڈ میں مطلب پورا دکھایا ہوئے کہ جو فرائٹ ڈیک ہوتا ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں تو بھائی یہ اتنے سارے یہاں پر بٹن لگائے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر لکھا ہوئی پتہ نہیں بھائی کیا کیا ہوئے پیرا سٹیٹس ٹیپ ڈٹی کیے آؤٹلیٹ نمبرز اور یہ زیرو ون ون کر کے کچھ ڈیجٹس ہیں یہاں پر اور یہ ان کا پورا کوکپٹ ہے جہاں پر مطلب سیٹ میں بیٹھتے ہیں اور پھر اس کو اڑاتے ہیں بھائی صاحب کتنے بٹن ہیں کتنی مشینری ہیں اور سٹیڈنگ بھی نہیں ہے جوائسٹک لگی ہوئی ہے اتنے بٹن بھائی اتنے بٹن میرے جیسا بندہ اگر انہوں نے سپیس میں بھیج دیا نا تو میں ہر دو منٹ کے بعد ان کو کال کر کے پوچھوں گا کون سا بٹن دبانا ہے تو تب ہی ہے بھائی جو ایسٹرنوٹ بندے ہوتے ہیں ان کو پورا مطلب پڑھائی لگھائی کے ساتھ بھیجتے ہیں بات کرنی ہے اس کا ٹیسٹ اس کے بعد آپ کو روبو ٹکس کا ٹیسٹ دینا پڑتا ہے اور اس کے بعد جو مطلب اوپر پورا فلائٹ میں بٹن لگے ہوئے ہیں ان کی جو مینوال ہے تو بھائی وہ مینوال کیسے پڑھنی ہے اور کیسے کیا دبانا ہے کون سی سیچویشن میں کیا کرنا ہے اس کا ٹیسٹ اور اس کے بعد فیزیکل ٹیسٹ اس کے بعد بھائی جو آپ کی دگریز ہیں اس کے ٹیسٹ تو مطلب ایسا نہیں ہے کہ یہ بندے بھائی بہت زیادہ جینئس پڑھے لکھے بندے ہوتے ہیں یہ اور کافی طرح کے ٹیسٹ کلیر کر کے جانا پڑتا ہے آپ کو ابھی اپنا باہر سپیس شیٹل والا ٹور پورا ہو گیا اب اندر چلتے ہیں بھائی اندر گھوم دیں ایک ایک بودھ سارا دیکھنا ہم نے دو گھنٹے پڑھیں اپنے پاس پوری تسلی کر کے جانا ہے تو باہر یہاں پہ انہوں نے سینٹر میں سپیس شپ کھڑا گیا ہوا ہے اور اس سائیڈ پہ ابھی انٹرینس ہے اندر جانے والی ایک سائیڈ سے شروع کر دیں گے اور سارا گھومیں گے بھائی پورا فن کریں گے یہاں پہ آج دو گھنٹے تو بھائی جو بھی میرے آپ سامنے دیکھ رہے ہوئے چاند کی زمین ہے لونار سوائل تو بلکل گری کرر میں ہے جیسے میٹل ہوتی ہے اور اس کے بیچ میں یہاں پہ انہوں نے سارا لکھا ہوا ہے کیا 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 کونٹینٹ ہوتا ہے اولیوین ایلیمٹین بھائی یہاں کے کیمیکل نہیں ہے باہر والے کیمیکل ہی ہیں کچھ یہ اور یہ دیکھو بھائی سامنے چاند کے پتھر تو یہ چاند سے پتھر لے کر آئے تھے وہاں سے توڑ کے کیا بات ہے بھائی چاند دیکھ لو کتنا پاس ہے ہمارے آج پتھر تو بلکل ارتھ کے جیسے لگ رہے ہیں جیسے ہمارے یہاں پہ پتھر ہوتے ہیں پر تھوڑے مطلب الگ ہیں تھوڑے لوہے کے جیسی شیپ ہیں ان کی اور بھائی چاند بھائی سے دیکھنے میں بھی دور سے ایسا ہی لگتا ہے پروپر کیا بات ہے یار ان کو ہم ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں ان جو سامنے وہ گول گول بنے ہوئے ہیں پر ابھی ان کو ٹچ نہیں کرنے دے رہے ہیں آج ہم لگائیں گے بھائی چاند کو ہاتھ کیا بات ہے جو بولتی ہے نا بندیاں اپنے بندے کو میرے لئے چاند لے کر آؤ انہیں بھائی یہاں بھی جو ناسا کے سپیس سینٹر اب بس کرو اب کتنا ہاتھ لگا ہوگے مجھے بھی لگانے دو یہ لو بھائی صاحب آج آپ کے بھائی نے بھائی چاند کو ہاتھ لگا دیا بڑی اچھی فیلنگ آ رہی ہے میرے کو چاند کو ہاتھ لگا کے جو میرے بھائی روبوٹکس اور میکینیکل پڑھتے ہیں نا بھائی ان کو تو یہ گاڑی سمجھ لگ جائے گی تھوڑی تو پوری اس کے اوپر مطلب مشین لگائی ہوئی ہے ٹائر نارمل نہیں ہے اس کے بھائی ٹائر بھی جالی والے ہیں کیوں بھی اگر چاند پہ ٹائر پنچر ہو گیا تو کون لگانے آئے گا ایسٹرناٹ دوڑی بھائی بھیجیں گے پنچر لگانے کے لیے اور مٹیریل بھی ایسا ہے جو خراب نہ ہو اور اس کے اوپر دو سیٹ رکھی ہوئی ہیں جس کے اوپر یہ پورا گھومتے ہیں ایسٹرناٹ اور ایسٹرناٹ کے بھائی کپڑوں کے آگے انہوں نے کیمرہ لگایا ہوا ہے ساری ویڈیو ریکارڈنگ کرنے کے لیے تو جب یہ چاند کی زمین کے اوپر ہوتے ہیں تو بھائی یہ ہول بھی ڈرل کرتے ہیں لگ بگ پندرہ فیٹ گہرے جو اس نے ہاتھ میں پکڑا ہویا وہ اس کی ڈرل مشین ہے اور جو ساتھ والا جو رائٹ سائیڈ میں ہے وہ کیپٹن ہے کیونکہ اس کے جو سوٹ کے اوپر لال رنگ کی سٹرائپس لگی ہوئی ہیں اور ان کے پاس جو کیمرہ ہے وہ بھی ہائی ٹیک کیمرہ ہوتا ہے جو سپیس میں خراب نہیں ہوتا اور جو یہ ہے ان کا یہ روور سٹیمولیٹر ہے جس کے اوپر یہ دو بندے نکلتے ہیں اور پورا چاند مطلب گھومتے ہیں وہ پورا ایریا اور اس کے ساتھ انٹینہ لگا ہوتا ہے جس کے ساتھ مطلب ان کو انفرمیشن ساتھ پہ ساتھ ہی بھیجنی ہوتی ہے یہ سامنے وہی حصہ آگے والا جس کے اندر ایسٹوناٹ بیٹھ کے نیچے آتے ہیں تو یہ سائیڈ میں اس کا درواجہ ہے اور یہ اندر مطلب ان کی سیٹ لگی ہوئی ہے تو چھوٹی سی جگہ ہے دو ایسٹوناٹ تین ایسٹوناٹ بیٹھ سکتے ہیں تو جو بھائی آپ کو میں بتا رہا تھا کہ مشین ان کا ایک مشکل میں پڑ گیا تھا تو اس میں بھی یہی ہوا تھا کہ دو بندوں کی جگہ تھی پر اس میں بھی تین بندیں بیٹھ کے آئے تھے اور بیٹھتے بھی مطلب سیدھا نہیں ہے تو وہ کیسے بلکل لیٹا ہوا ہے اور اس کا فیس آگے کوئے اور انہوں نے سپیس سینٹر کے اندر ایک تھیٹر بنا رکھا ہے جہاں پر آپ بیٹھ کے مووی دیکھ سکتے ہیں سپیس کے بارے میں بھائی سپیس کے بارے میں دکھائیں گے تو اور یہاں بھائی ڈی 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 تھوڑی لگنے والی یہ گیا تو یہاں پر جو بھی مووی دکھانے والے ہیں یہ دکھانے والے ہیں جیمز ویب سپیس ٹیلیسکوپ کی جو جرنی تھی جو اس ٹیلیسکوپ نے کیپچر کیا سپیس کی پچچرز اور ویڈیوز تو مووی گائز بات میں دیکھیں گے پہلے باہر چلتے ہیں کیونکہ سوا تین ہو گئے ہیں اور ایک گھنٹہ پنتالیس منٹ کا ٹائم اپنے پاس پڑا ہے تو جلدی جلدی ایکسپلور کر لیں کیونکہ ہم نے باہر بھی کچھ نہیں دیکھا تھا یہ جو آپ میرے سامنے دیکھ رہی ہو یہ میٹیور کا ایک ٹکڑا ہے جو اوپر آسمان سے آیا تھا اور نیچے گھر درتی پہ گرا تو میں اس کو بھی ہاتھ لگا کے دیکھنے والا ہوں بھائی بلکل لوہا مطلب جیسا لوہا ہوتا ہے نا اسی طرح گیا اور یہ پتھر نہیں لگ رہا میرے کو بلکل تو میں تو یہ سوچ کے حیران ہو رہا ہوں کہ جو ایک میٹی اور ہماری درتی کے ساتھ ٹکڑایا تھا وہ کتنا بڑا تھا کتنی سپیڈ میں آیا بھائی اس نے تو تباہ کر دی ہوگی درتی تب ہی ڈائنسوار قتم ہو گئے یار اور جو میرے سامنے ہیں یہاں پہ انہوں نے مارس کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے تو آپ مارس کے ٹکڑے کو بھی ہاتھ لگا سکتے ہو ابھی بھائی یہاں پہ آیا ہوں تو میں ہاتھ تو لگاؤں گا ہی مارس کو یو فاؤنڈ مارس کنگرچولیشنز تو بھائی ہمیں ہاتھ لگانے دو کیا بات ہے بھائی مارس بڑیا لگ رہا ہے یہاں سے یہ سامنے بوتھ بنا رکھی ہیں انہوں نے یا کوئی بٹن دباؤ تو یہ آپ کو اوپر بتا دیتے ہیں کہ مارس میں کہاں پر کیا کیا چیزیں ہیں تو جہاں پہ اس پلیس ایکسپولیریشن ہو سکتی ہے وہ بھی ہے جہاں پہ کریٹر ہے وہ بھی ایریا انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے اور اس سائیڈ میں کلائیمٹ وغیرہ کی پوری نالج دی ہوئی ہے انہوں نے تو یہ ساری نالج والی چیزیں ہیں جہاں پہ کی مطلب پورا آپ کو بتا رکھا ہے انہوں نے اور یہ گریوٹی ڈیفرنس یہاں پہ کھڑے ہوکے آپ کو پتا لگ جائے گا کہ گریوٹی میں کتنا فرق ہے کہ اگر آپ مارس پہ جاتے ہو تو کیا گریوٹی ہے ایرس پہ ہو تو کیا گریوٹی ہے تو یہاں پہ انہوں نے گریوٹی کا بتایا ہوا ہے کہ دو سوٹ کیس ہیں تو اگر آپ یہ سوٹ کیس ایرس کی اوپر اٹھاتے ہیں تو پانچ کلو اس کا وزن ہے اور یہ سوٹ کیس اگر آپ مارس کے اوپر اٹھاؤ گے تو اس کا وزن دو کلو آئے گا مطلب گریوٹی میں پورا فرق ہے دونوں کہ جو مارس کی گریوٹی ہے وہ کم ہے اور بندے وہاں پہ ایزلی مطلب جمپ کر سکتے ہیں اگر ارث میں اتنا جمپ کرو گے تو مارس میں اتنا جمپ کرو گے تو بھئی ابھی ٹیسٹنگ چل رہی ہے مارس کے اوپر پلانٹس گرو کرنے کی کہ مارس کی جو زمین ہے وہ اپ جا ہوا یا نہیں ہے تو ابھی کیا کرتے ہیں کہ یہ جو ڈبا ہے نا میرے سامنے اس کا نام ہے ویجی تو اس کے اندر یہ گرو کرتے ہیں ویجیٹیشن اور سپیس میں ان کو چیک کرتے ہیں سپیشل لائٹس ہی یوز کی جاتی ہیں تو بھائی بڑی ہے نا اگر مارس کے اوپر کھیتی باڑی شروع ہو گئی تو میں تو بول دوں گا گھر والوں کو کہ تھوڑے پیسے بھیجو میرے کو انڈیا سے ہم انڈیا میں جمین بھیج کے مارس کے اوپر بھائی جمین لے لیں گے وہاں پہ میں کھیتی باڑی کیا کروں گا ٹریکٹر چلاوں گا مزے سے اپنی جندگی بتاؤں گا تو جو آخری مون کا مشن تھا وہ تھا اپولو سیون اور وہ نائنٹین سیونٹی فور میں امریکہ نے مون کے اوپر بھیجا تھا اس کے بعد انہوں نے کوئی بھی بھائی مون مشن نہیں کیا پر ابھی ان کا مطلب پورا پلان ہے دوبارہ مون کے اوپر مشن کرنے کا اور وہاں پہ بندے بھیجنے کا تو ابھی جو یہ والی ایگزیبیشن ہے وہ ہی بتائے گی کہ مون کے اوپر بندے کیسے جائیں گے اور میرے سامنے یہ چیز چیک کرو تو یہ اریجنل جو سپیس سوٹ ہوتا ہے اس کی سیون لیئرز ہیں بھائی سیون نہیں فورٹین لیئرز ہیں تو یہ باہر والی لیئر اس کے اندر ایک اور لیئر اس کے اندر ایک اور لیئر اور یہ ایک چھوٹی سی لیئر تو مطلب اتنی لیئرز ہوتے ہیں جس میں ہیٹ کی لیئر بھی آتی ہے بھائی کونٹیمنیشن نہ ہو جائے باہر جو بیکٹیریا یا انون پارٹیکلز ہیں ان کی لیئر ہیں تو کافی چیز ہیں یہاں پہ پورا انہوں نے بتایا ہوگا ہے کہ جو بھی یہ مشن کرنے والے ہیں مون کے اوپر سکائی وارک اس میں کیا کیا ہوگا کون کون سی کنٹریز پارٹ لے رہی ہیں اور کیسے وہ مشن کیا جائے گا پورا یہ انہوں نے چاند کے اوپر سپارٹ لگائے ہوئے ہیں کہ اپریل نائنٹی سیونٹی ٹو میں جو اپولو سسٹین مشن ہوا تھا وہ کہاں پہ لینڈ کیا اور اپولو الیون جو نائنٹین سسٹینائن میں ہوا وہ کہاں پہ لینڈ کیا اور ابھی جو ٹونٹی ٹونٹی فائیو میں ان کا نیا آ رہا ہے نا مشن وہ بھائی ساؤتھ پول میں لینڈ کریں گے جہاں پہلے کوئی بھی لینڈنگ نہیں ہوئی ہے تو مون کا بلکل نیا حصہ ایکسپلور کرنے والے ہیں یہ اور جو ٹونٹی ٹونٹی فائیو کا سپیس ایکسپلوریشن ہوگا نا اس کے اوپر ان کا پلان ہے کہ ناسا وہیں پر اپنا بیس کیمپ بنائے گی اور بیس کیمپ بنانے میں مطلب ان کو یہ ہو جائے گا کہ یہ لمبا ٹائم پھر وہاں پہ رکھ سکتے ہیں اور ایکسپلور کر سکتے ہیں اور بھائی وہاں سے پھر یہ مارس کو بھی لانچ کر سکتے ہیں مطلب ان کا یہ پلان ہے وہاں سے پھر ارس سے مارس تھوڑا دور پڑے گا تو وہاں سے تھوڑا نزدیک پڑے گا جو یہ میرے پیچھے اب چار ایسٹرنوٹ دیکھ رہے ہوئے چار ایسٹرنوٹ سیلیکٹ کی گئے ہیں ٹونٹی ٹونٹی فائیو میں جو مون میشن ہوگا اور پانچ ماہ ان کے ساتھ ان کا کیپٹن میں ہوں تو میں بھی بھائی ان کو لے کے جا رہا ہوں اور پھر ہمارا پتہ مون کے بعد پلان ہے ہم نے مارس ایسپولیڈیشن کرنی ہے اور پھر میں بھائی آپ کو وہاں سے ایک ولوگ ڈال کے بتاؤں گا کی مارس کیسا ہے ٹھیک ہے اور یہ ویسے بھائی جائیں گے اپنے سپیس شپ میں اور مین کے پیچھے پیچھے اپنا ٹرک لے کے جاؤں گا بھائی پیچھے بیچھے نہیں مین کا کیپٹن ہوں میں آگے آگے جاؤں گا اور اگر کوئی بھی آگے ناکہ لگا ہوگا خطرہ ہوگا تو مین کو پہلے وارننگ دے دوں گا کہ اپنے اپنے ہیلمٹ پہن لو یار نہیں تو پولیس والے چلان گاڑ دیں گے تمہارا تو ابھی ٹونٹی ٹونٹی فائیو میں مشن لانچ ہوگا مون پہ بلکل بول رہے ہیں کہ پچاس سال کے بعد جائیں گے اور ٹونٹی تھرٹی تک بھائی ان کا پلان ہے کہ مارس ایکسپولوریشن شروع کر دینی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ جب تک میں بڑا ہوں گا نا پچھتر اسی سال کا بھائی جب تک بندے مارس کی اوپر جانے لگ پڑیں گے کلونی بن جائے گی چاندگی اوپر اور وہاں مطلب بندے رہنے بھی لگ جائیں گے ویسے تو میں نے کچھ لینا نہیں تھا پر تم لوگوں کو نا بھی بلوک دیکھ رہے ہو بھائی اس لئے میرے کو کچھ لینا پڑ گیا یہاں سے تو بھائی میں نے پتہ کیا لیا ہے یہ ایسٹرنوٹ بڑے ہیلمٹ والا ایسٹرنوٹ بھائی دس ڈالر میں مل گیا اور کہ جائیے اس کو اپنے گھر پہ رکھوں گا جب میں بڑا ہو جاؤں گا بھائی اپنے بچے کو دکھایا کروں گا یہ دیکھو تو مارا باپ ٹرک لے کے امریکہ گھوم رہا تھا اور وہاں سے ایسٹرنوٹ لے کے رہا تھا تو ہنجی میرے دوست کیسا لگا آپ کو سپیس سینٹر دیکھ کے بھائی ناسا والا میں سوچ رہا تھا آپ کو ٹرک بھائی روز دکھاتا ہوں چلو آج سپیس سینٹر دکھا دیتا ہوں تھوڑا چینج ہو جائے گا تو بھائی پیچھے میرے دیکھو بڑا سا جہاج اور بھائی اسی جہاج کے ساتھ ہم نے شروع کیا تھا یہی پر میں یہ ویلوگ انڈ کرنے والا ہوں بھائی اگر بڑیا لگا ویلوگ تو میرے ویلوگ اور دیکھو بھائی اور مزا آئے گا آپ کو میں پتہ ابھی گھر نہیں جا رہا مطلب اپنے ٹرک میں نہیں جا رہا میں ابھی جا رہا ہوں بھائی یہاں پہ براڈ وارگ گھومنے جو پاس میں 18 منٹ میں نے ابھی ٹیکسی کال کی ہے ٹیکسی آ رہی ہے تو بھائی پر میں وہ چیز اس ویلوگ میں ریکارڈ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ بھائی کتنے مزے دے دوں آپ کو ایک ہی ویلوگ میں سپیس سینٹر بھی دکھا دوں امیوزمنٹ پارک بھی دکھا دوں تو بھائی پھر آپ بور ہو جاؤ گے ایک ہی ویلوگ دیکھ کے تو اگلا ویلوگ شوٹ کرتے ہیں بھائی امیوزمنٹ پارک کا وہاں کرتے ہیں جا کے فل مستی یہ ویلوگ دیکھ لیا بھائی اگر یہاں تک تو مطلب پھر آپ اگلا ویلوگ بھی دیکھو گئی دیکھو گئی تو بھائی وہ بھی دیکھو ہوسٹن شہر کی امیوزمنٹ پارک بھائی بہت بڑیا پارک ہے وہ دیکھنے ضرور آنا ٹھیک ہے اور اگر بھائی آپ کا بھائی ایسٹرونٹ بن گیا نا تو جو ٹیچر میرے کو ساتھ می کلاس میں حسری دینا بھائی اس کے موگے اوپر چپیڑ ہے یہ پھر پتہ نہیں یار سیلف بلیف ہے نہیں ویسے میرے کو اپنے میں ایسٹرونٹ بن سکتا ہوں پر بھائی جندگی کا کچھ نہیں پتہ نا کس موڑ پر کیا ہو جانا ہے میں نے بولا نا اگر دماغ کھس گیا کیا پتہ بھائی میں پڑنے لگ جاؤں اور اتنا پڑوں اتنا پڑوں کہ اپنے دیش کا اپنے ماں باپ کا نام روشن کر دوں اور آپ بھی بولا گروگے کہ اس کا ویلوگ دیکھا تھا اور آج بندہ چاند بھی جلے گیا ہے